موسیقی محبوب سے کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے تو میں بات سمجھنے کی استعداد نہیں ہے اصل قصور یہاں ہے میرا قصور نہیں ہے بات میں مذہب کی کرتا ہوں تمہاری سمجھ میں نہیں بات یہ ہے بیٹے کہ قرآن ذکر ہے الحمدللہ بلکہ اس سے آگے بڑھ جائے ہر کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ بھی ذکر ہے اس میں اللہ کی یاد موجود ہوگی یہ کام ایسے کیوں کر رہا ہے یہ اللہ کا حکم یہ عملی ذکر ہے بندہ ہر وقت عمل تو نہیں کرتا بے ہوش بھی ہو جاتا ہے بیمار بھی ہو جاتا ہے سو بھی جاتا ہے کلمہ پڑھنا نماز پڑھنا تلاوت کرنا سارا ذکر ہے لیکن یہ ذکر لسانی ہے اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ اس موضوع کو پڑھتے نہیں سوال دالتے رہتے ہیں جس بات کو آپ جانتے نہیں اس کے بارے سوال کیا کریں یہ ذکر لسانی ہے زبان سے ذکر کرنا ہے قرآن کا تقاضہ جو ہے وہ ذکر قصیر ہے قصیر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جتنے کام آپ کریں اس میں سب سے زیادہ جو کریں کام وہ ذکر ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے حضرت آشت صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول ہر حال میں الا کل احیانے ہی ہر حال میں ذکر کرتے تھے جاگ رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں نین مبارک میں ہیں کہیں بات کر رہے ہیں لیکن ذکر جاری رہتا تھا ان سے پوچھو وہ ذکر قوم سا ہے جو نبی کریم ہر حال میں اللہ کل احیانے ہی زندگی کے ہر حال میں کرتے تھے وہ قوم سا ہے قرآن کریم جسے کہتے ہیں اللہزین اجز کرون اللہ قیامم وقعودم وعلیٰ جنوبہم کھڑے ہوں بیٹھے ہوں سوئے ہوئے ہوں ذکر کرتے ہیں وہ قوم سا ہے یہ سارے ذکر ہیں لیکن قرآن قرآن کہتے ہیں نماز ختم ہو گئی جو اپنا کام کار کرو روزی تلاش کرو لیکن ذکر قسرت سے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے نماز کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے نماز تو ختم ہو قودیت سلا ہے نماز مکمل ہو گئی جو اپنا کام کرو وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهَ خالبہ اللہ کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ کام جو زندگی میں کرو وہ ذکر ہے نبی کریم سلم یہی ذکر کرتے تھے اللہ کے بندوں نے زندگی میں سب سے زیادہ کام دل کرتا ہے ماں کے پیٹ میں دل جب بنتا ہے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے باقی وجود مکمل ہے یا نہیں دل جب مکمل ہوتا ہے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور لبے گور تک دھڑکتا رہتا ہے سب سے زیادہ کام وہ کرتا ہے اس کی ہر دھڑکن کو جب اللہ سکھا دیا جاتا ہے تو ذکر کسیر ہو جائے